اسلام علیکم آئیم حافظہ علیہ السلام یکوپ today we discuss on groups and individual یعنی کہ groups کیا ہوتے ہیں psychology میں اور individual کیا ہوتے ہیں یعنی social psychology کے اندر groups کا کیا رول ہوتا ہے اور as a individual کہ ایک انسان as a individual کتنا ور کرتا اور جب وہ ایک group کی صورت میں چلتا تو group کی وجہ سے اس کی performance کے اندر اس کے ور کے اندر کیا changing آتی ہے the consequence of belonging یعنی جب ہم ایک particular group کے ساتھ belong کرتے ہیں تو جو result ہیں وہ کیا آتے ہیں اور کیا changing آتی ہے جب ہم as a individual جلتے ہیں group social psychologists considered a group to be composed of two or more people یعنی دو یا دو سے زیادہ لوگ جب مل جاتے ہیں اور وہ مل کے آپس میں کام کرتے ہیں ایک ہی ور کے اوپر ایک ہی سیم وے کے اوپر انہیں group کہا جاتا ہے example of group include a baseball team and international listen a college psychology class and a cult یعنی کہ ایک psychology class اس کے اندر اتنی زیادہ student ہے وہ ایک group بن جاتا ہے اور اس طرح جو baseball team ہوتے ہیں اس کے اندر جو دو یا دو سے زیادہ لوگ جب مل کے بیٹھے ہیں یا کوئی بھی کام کرنے جس کے اوپر وہ team ور کر رہے ہیں اسے group کہا جاتا ہے individual social psychology the study dynamic relationship between individual and the people around them یعنی social psychology ہم کیا discuss کرتے ہیں کہ individual جو وہ کس طرح لوگ کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے each of us is different end of our individual characteristic including our personality ہر ایک انسان جو ہر ایک individual جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے ہر ایک اپنی separate personality traits ڈیزائر موٹیویشن ایموشنز ہر ایک کے علیدہ ہیں اس لئے کچھ جو لوگ ہیں کچھ individual جو ہوتے ہیں وہ ایزا group work نہیں کرتے وہ ایزا individual work کرتے ہیں for example کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایزا group لے کے چلتے ہیں یعنی اگر انہوں نے انکم اکٹھی کرنی ہے نا one lakhی تو وہ ایزا group 10 member اکٹھے ہو جائیں گے اور fee member جو ہے نا وہ ایک member جو ہے وہ دا دس ہزار جو ہے وہ کٹھا کر لے گا اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک اکیلہ individual جو ہے وہ لگا وہ ساری محنت کر رہا ہے میں نے ایک لاکھ کٹھا کرنا لیکن اس کو اتنا ہے پیسے کٹھے کرنے میں اس کو اتنی محنت زیادہ کرنی پڑے گی اتنا ہی اس کا time زیادہ لگے گا اور وہ اس کو لیٹ ہوگا اور اگر وہ ایزا individual جل چال رہا ہے دس لوگ اکٹھے ہو کر چال رہے ہیں تو وہ کام جو ہے کام time کے اندر وہ جلدی ہو جائے گا اور اچھے social relationship جو ہیں وہ بھی build ہو جائیں گے اب social psychology کے در ہم اپنے environment کو discuss کرتے ہیں جس کے اندر کچھ norms ہو جاتی ہیں ہر ایک جو environment ہے culture اس کی کچھ specific norms ہوتی ہیں اور جب کچھ لوگ ملتے ہیں کچھ student مل کے class کا کوئی group مل کے کوئی work کر رہا ہوتا ہے اس group کے بھی کچھ rules ہوتے ہیں کچھ norms ہوتے ہیں جو کہ ہر ایک نے follow کرنی ہوتی ہیں groups کے two types ہوتے ہیں in group اور out group in group کیا ہوتا ہے کہ جو ایک دس members کا group بنے اس کے اندر جتنے بھی لوگ ان کو کہا جائے گا team a تو اس کے اندر جب اسے team a کہا جائے گا تو وہ ایک individual وہ ان کا اس کے اندر کے سارے members جو ان group ہوں گے اور out group کیا ہوتا ہے جو ایک class ہے دوسری class کا یعنی کہ ایک class دو classes ہیں اور دونوں classes کے اندر a b a b group ہیں تو ایک class کا دوسرے class ہے جو different ہے اس کو out group کہا جاتا ہے اگر ایک ورگ جو ہے وہ اور group میں لوگ چل رہے ہوتے تو ان کے پاس ideas بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ team work کرتے ہیں اور team work کے کر کے انہیں جو ہے وہ کامیہ بھی حاصل ہوتی ہے different logs ہوتے ہیں different ideas ہوتے ہیں different culture سے آئے ہوتے ہیں ہر ایک اپنا الاد 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 idea دیتا ہے اور جلدی جو ہے وہ کام complete ہو جاتا ہے characteristic کیا ہوتی ہے group کی group کس طرح بنتے ہیں جب دو یا دو سے زیادہ لوگ مل جاتے ہیں تو تب ایک group create ہوتا ہے maximum جو ہے 15 سے 20 جو members ہوتے ہیں وہ group کے اندر ہوتے ہیں جتنے زیادہ پھر members زیادہ ہونے لگ جاتے ہیں اتنا پھر group کو control کرنا اس کو سنبھالنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے purpose of a group group کا purpose کیا ہوتا ہے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ مل کریں اکٹھے ور کریں جو بھی goal کو achieve کرنا سارے corporate کریں اور goal کو achieve کریں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی resources کو share کریں اور ایک دوسرے کو opportunity جو ہے وہ provide کرتے ہیں social interaction زیادہ ہوتی ہے social relationship build ہوتے ہیں companionship ہوتی ہے friendship ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو sport ملتی ہے groups کی وجہ سے یعنی اگر ایک individual ہے وہ work کر رہا ہے اور اسے work ٹھیک نہیں ہو رہا تو وہ دوسرے کو دیکھے اپنے work کے اوپر focus کنے لگیا تھا اسے سیکھتا ہے دوسرا جو member ہے وہ اسے sport کرتا ہے emotionally sport کرتا ہے کہ تم کر سکتے ہو اس طرح جو ہے group کے اندر ایک individual کو دوسرے member سے دوسرے individual سے فائدہ ہوتا ہے structure of a group کے اندر include ہوتے ہیں group rules کے group کے rules کو follow کرنا تھا اس کی norms کو follow کرنا تھا workplace کے پر ایک behavior کو دیکھنا تھا status کا خیار رکھا جاتا ہے social laughing group کے اندر ہوتی ہے یعنی کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جب وہ group کے اندر آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنا work ٹھیک طرح سے نہیں کر رہتے کہ میں نہیں بھی کروں گا تو دوسرے لوگ میرے حصے کا manage کر لیں گے اس طرح کے کچھ issues جو ہیں وہ بھی group میں آ جاتے ہیں basic social groups کے basic social groups کیا ہوتے ہیں اس کے اندر ان کے ساتھ جو گروپ بنتے ہیں ان کے اندر سٹرونگ کمیونکیشن ہوتی ہے سٹرونگ ریلیشنشپ جو بیلڈ ہوتا ہے اور ایموشنل بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں یہ basic social groups ہوتے ہیں groups کی کچھ characteristics ہوتے ہیں یعنی کہ ایک group کے size کتنا اندر اس کے اندر کتنے team member ہیں ان کا goal کیا ہے ان کی norms کیا ہے کن رولز کو انہوں نے follow کرنا ہے ان کی interaction جو آپس میں سٹرونگ ہے یا نہیں سٹرونگ اور collective identity یعنی ایک group کے اندر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو team A کے نام سے جو ہے انہیں ایک identity مل جاتے ہیں collective identity ہر ایک کو دی جاتی ہے اب different types of groups ہوتے ہیں جس کے اندر آجتے ہیں religious group ہوتے ہیں اتھرنی group ہوتے ہیں لیکن جو group اس طرح class میں environment کے یا team groups بناتی ہیں یا workplace کے اوپر کوئی colleagues جو آپس میں group بناتے ہیں جن کے اندر اچھی interaction ہوتی ہے social communication ہوتی ہے ان کو social groups کہا جاتا ہے features of group norm steady term appropriate behavior جو ہوتا اس کو follow کیا جاتا ہے rules ہوتے ہیں جس کو assign کیا جاتے ہیں تمام لوگوں نے اس کو follow کرنا آتا ہے ہر ایک ایک responsibility ہوتی ہے کہ کوئی بھی rule کو break نہیں کرے گا تمام لوگ جو اس rules کو follow کریں گے ان کے درمیان جو communication بھی بہتر ہوتی ہے groups کے اوپر کچھ factors جو ہیں نا وہ بھی influence کرتے ہیں جیسے کہ کسی کا family background کس طرح ویلث ہی ہیں کیا income کیا ہوتی ہے education کیا ہوتی ہے اب group کے اندر کوئی highly educator ہوتا ہے کوئی کسی کے education اتنی نہیں ہوتی لیکن اس طرح تمام لوگ جو ہیں وہ مل کے کٹھے ایک ایک ہی goal کو پر جب work کرتے ہیں تو وہ achieve کا لیتے ہیں goal کو کسی کا background اچھا ہوتا ہے کسی کے اندر creativity ہوتی ہے کسی کے اندر leadership والی qualities ہوتی ہیں اس طرح group کے اندر جو تمام لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے working کرتے ہیں group کے اوپر جو effect کرتے ہیں past experience کے پہلے جب group بنا تھا تو ان کا past experience کس طرح کرا تھا goals کی asset ہوئے ہوئے ہیں کونسی psychological force ہی کتی ہے کتنی ان کی mental ability جو ایک دوسرے کے ساتھ match کر رہی ہے group کے کچھ key components ہوتے ہیں یعنی کہ status ہوتا ہے یعنی کہ جو اس کے پاس authority ہوتی ہے جو leader ہوتا اس کو ہر ایک کے نئے فالو کرنا ہوتا اس کی معنی ہوتی ہے کچھ group کے rules ہوتے ہیں ان کو کسی نے breakdown نکلنا ہوتا ہر ایک کی responsibility ہوتی ہے کہ ان rules کو فالو کریں ان کے اوپر پورا ہوتے ہیں ہر ایک جہاں بھی جائیں ہر ایک جو culture ہر ایک culture کی اقلیدہ norms ہوتی ہے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے اور group کے اندر ایک کو hasifness ہوتی ہے جو ہر ایک کو جوڑ کے رکھتی ہے united کر کے رکھتی ہے اور سارے ایک ہی goal کے اوپر focus کرتے ہیں benefits and cost joining group group join کرنے کی کچھ benefits ہوتے ہیں اور کچھ cost ہوتی ہیں benefits میں self knowledge جب ایک individual جو ہے وہ ایک group کو join کرتا ہے تو اسے self knowledge ملتا ہے اس کی self کے اندر کتنی ability ہے کتنی capability ہے دوسرے لوگوں سے اسے knowledge ملتا ہے جب وہ ایک group کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس کو ایک بات پتا ہے تو باقی جو نو لوگ ہیں یا جتنے میں اور بھی لوگ جب وہ بھی اپنی ایک ایک بات بتائیں گے تو اس کے پاس کتنا زیادہ knowledge آ جائے گا self enhance ہوتی ہے self enhancement ہوتی ہے اپنے بارے میں زیادہ پتا لگتا ہے introspection ہوتا ہے collective identity بنتی ہے ایک سٹرونگ identity بنتی ہے کہ یہ group A ہے اور جس طرح اس کے benefit ہے اس طرح اس کی کچھ کوسٹ بھی ideology یعنی جس طرح کہ ہر ایک اپنا اپنا نظریہ آتا ہے تو جب group کے اندر وہ چھل رہے ہوتے ہیں تو ہر ایک یہ علیدہ علیدہ بات ہوتی ہے تو اگر ان سے اکٹھے combine ہو کے ورک ہی نہیں کیا جاتا تو اس situation کے اندر جو group ہے وہ break down ہو جاتا سپلنٹر کر جاتا ہے when we join group group کو کیوں اور کب join کیا جاتا ہے group سے ہمیں advantage کیا ہوتا ہے group جو ہے وہ ایک individual need of belongingness کو پورا کرتا فلفل کرتا جس طرح کہ مسلو نے اپنی hierarchy کے اندر جو third need بتائی تھی need of love and belongingness وہ ہمیں group سے ملتی ہے اس سے ہماری information میں اضافہ ہوتا ہے ہم ایک دوسرے کو جو individual ہے understand کرنے لگ جاتے ہیں socially اور social relationship build ہوتے ہیں social communication بہتر ہوتی ہے social identity جو ہوتی ہے وہ improve ہوتی ہے اور اس طرح سارے مل کے اکٹھے ورک کرتے ہیں اور goal کو achieve کرتے ہیں اور اگر ایک اکیلہ انسان goal کو achieve کرنے بھی تو اس کو بہت زیادہ time لگتا ہے اس کے برق جب ایک group جو ہے وہ کٹھے مل کے ایک goal کے پر ورک کرتا ہے group کو join کرنے سے اس طرح different advantage ہوتی ہیں ایک انسان کو اپنی self identity بتا لگتی ہے informations ملتی ہیں اور اس کی ایک group کی طور پر identity ہوتی ہے کہ یہ group age ہے وہ ایک اچھا group ہے اس طرح ہر ایک علیدہ علیدہ جو ہوتی ہے وہ identity بنانے میں کافی time لگتا ہے کہ ہر ایک اپنی علیدہ علیدہ identity میں اسے جب اتنے زیادہ لوگوں کٹھے مل کے ورک کرتے ہیں تو ان کی ایک اکٹھری identity بن جاتی ہے وہ کٹھے goal کو achieve کرتے ہیں when we leave group group کو ایک individual جو وہ left cup کرتا ہے یا group جو ہے وہ کا break down ہوتا سپلینٹر ہو جاتا ہے group membership of artistic personal freedom group کے اندر جہاں پہ فائدے ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ کچھ personal freedom جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ہر ایک جو ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہو کے شل رہا ہوتا ہے اور individual کو freedom نہیں ملتی کہ وہ اپنی بات جس طرح کرنا چاہ رہا ہے یا وہ اپنا جس طرح چلانا چاہ رہا ہے rule apply کرنا چاہ رہا ہے وہ ویسے نہیں کر پاتا member of various groups are expected to be having certain way اس کے علاوہ ان سے energy time resources کی demand کی جاتی ہے اور کچھ individual ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا time نہیں ہوتا کہ وہ group میں چال سکیں یا اتنے resources اور اتنی energy نہیں ہوتی کہ وہ ایزا group کو لے کے چال سکیں اس لئے وہ ایزا individual work کرنا پسند کرتے ہیں اور اس وجہ سے group جو ہوتے ہیں وہ break down ہو جاتے ہیں یا لوگ جو ہیں وہ group کو left کر جاتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو like the video and subscribe the channel thank you so much thank you for watching اگر آپ اس طرح کی psychological videos دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے دوسرے چینل psychological learning with aliza یکوب کو visit کریں دوسرے چینل